ناظرین ہم ٹی وی پر پیش کیا جانے والا ڈراما عشق لا ناصف مقبولیت ہی بلندیوں کو چھو رہا ہے بلکہ زندگی کے بہترین سبق بھی سکھا رہا ہے یعنی کبھی بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کسی قسم کی شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے اگر ضمیر مطمئن ہے تو انسان کو بھی مطمئن ہو جانا چاہیے اپیسوڈ سیون نے تو جیسے شائقین کے دلوں کو ہی چھو لیا کیا کمال کی سٹوری اور ڈائیلوگز تھے جن کو دیکھ کر مزہ ہی آگیا اپیسوڈ کے بہترین سین کا ذکر ہم ویڈیو کے اینڈ میں کریں گے اور ناظرین ہماری پریڈکشن بلکل درود ثابت ہوئی کہ عابد اور آسکہ کی شادی رک جائے گی اور علیہہ کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد ہی کمل کی اکڑھ ٹھکانے آئے گی کیونکہ اس نے اپنی بچی کے سر کی جھوٹی کا سمگھائی تھی اسمہ حسن نے کمل کے رول میں خود کو منوا لیا ہے اور اپیسوڈ سیون میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے اب بات کرتے ہیں یمنا زیدی وہ تو ٹیلنٹ کا خزانہ ہے انہوں نے ڈرامے میں جس طرح سے اداکاری کی ہے وہ قابل اداد ہے ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کر تو لگی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی ڈراما ہے بلکہ سب کچھ ریال محسوس ہو رہا تھا خاص طور پر اسکا اور کمل کے درمیان دکھایا جانے والا سین جس میں کمل اسکا سے معافی مانگتی ہے جس پر اسکا کہتی ہے بھاوی میں نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا کہ علیہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو یہاں یمنا زیدی کا رونا ان کا بولنا بات کرتے ہوئے گلے کا بیٹھ جانا کمال تھا اور یہی بات دوسری اداکاراؤں سے انہیں منفرد کرتی ہے کیا آؤٹس ٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے یمنا زیدی نے اس پر پھر انہیں بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ ملنا ہی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کمالس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اب اپیسوڈ ایٹ میں دکھایا جائے گا کہ پروفیسر رحمان کہیں گے کہ یہ جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں نا یہ جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی اور کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات انہیں توڑ دیتی ہے ایسی ہی کوئی سیچویشن شنائع اور ازلان کی بھی ہے ان کا رشتہ جتنا مضبوط اور گہرا ہے اتنا ہی نازک اور حساس بھی ہے کیونکہ دونوں کے مزاج ایک دوسر سے بلکل مختلف ہیں اور شاہدی کے بعد دونوں کو ایڈجس تو کرنے ہی پڑے گا ورنہ آگے چل کر نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بھی دکھائے جائے گا کہ شنائع ازلان سے کہے گی کہ مجھ پر تم کسی کسی بھی پابندی نہیں لگا سکتے اور نہ ہی میں تمہیں کسی بات کیلئے جواب دے ہوں اتر اس کا عابد سے کہے گی ہم لوگوں کا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جس پر عابد کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تم سے شادی کرنے جا رہا ہوں اور ابھی بھی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ عابد اپنی لیمٹس کروس کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اب تو اسے کسی کا لحاظ ہی نہیں رہا جس کا عمل کو وہ آپا کہتا تھا وہ بھی ساتھ نہیں دے رہی اور جس طرح سے اس نے ان سب کو دھمکیا دی ہیں ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ وہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اور شایر یہ نقصان سلطان کی موت کی صورت میں پیش نہ آجائے خیر یہاں سٹوری ایک نیا ٹرن لے سکتی ہے خیر اب چلتے ہیں پیسوڈ سیون کے بیس سین کی طرف جب شنایہ قرآن پا کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ازلان اور شنایہ کے درمیان ہونے والی کنورزیشن بہترین تھی جس میں شنایہ کا ازلان سے کہنا کہ جو ایک بار اس راستے پر چلتا ہے پھر واپس نہیں مڑتا زندگی میں سارے راستے بند ہو جائیں تو یہی صحیح راستہ دکھاتا ہے یہ بات ایمان کو تازہ کر دیتی ہے